موسیقی اگر ہمیں تین سو دن آرام ملتا ہے کچھ دن اگر ہم کو پریسانیاں آتی ہیں تو ہم کو خوشی خوشی ان دکھ کو پرمیسر کے سامنے ویقت کرنا چاہیے کہ پرمیسر نے آپ نے ہمیں دکھ دیا ہے تو ہمیں کچھ سکھانے کے لئے اور اپنے وچن کو مادہم سے ہمیں کچھ اور اچھی گیان اور بدھی اور سمجھ دینے کے لئے اس تکلیب میں ہم کو ڈالا ہے اس لئے ہم تیرے وچن کو آج پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آجیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا جو وچن ہوگا ہمارا اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کی تو پلیس سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو چھلو پیس کریں چلیس وڈیو کو ضرور کرتے ہیں آج کا جو ہمارا پہلا وچن ہوگا پہلا راجہ ادھہائے سطرہ اور وچن نمبر ہم یہاں پہ پڑھیں گے سولہ لکھا ہے یہ ہوا کہ اس وچن کی انصار جو اس نے ایلیا کے دوارہ کہا تھا نہ تو اس گھڑے کا میدہ چکا اور نہ اس کپی کا تیل گھٹا دیکھئے پرمیشور کا وچن جو ہے ایلیا کے دوارہ ایک وقتی کے پاس گیا تھا جو اس کو نہ کھانے کا تھا اور نہ کچھ اس کے گھر میں کسی بھی سماگری نہیں تھی کسی پرکار کی لیکن پرمیشور نے کس طریقے سے اس کی مدد کی کہ کسی چیز کی گھٹی اور نہ کمی ہوئی اگلا وچن دیکھیں گے ہم آئیوک کے پستہ کا دہائے پانچ اور وچن نمبر یہاں پہ ہم دیکھیں گے بیس لکھا ہے اقال میں ہوا ہو تجھے مردو سے اور یودھ میں تلوار کی دھار سے بچا لے گا دیکھئے پرمیشور کا وچن اتنا پیارا ہے اور اتنا میٹھا ہے کہ اپنے طرف ہمیں پرمیشور کا وچن اکرشت کرتا ہے پرمیشور کہتا ہے تو مردو کے یودھ میں تو کہیں بھی رہے میں تجھے بچاؤں گا تجھے میں ہر ایک مسیبت سے تکلیف سے بچاؤں گا تو ہم کیوں سوچیں اتنا کیوں پریشان ہوں جب بھی ہمارا کٹھن سمیں آتا ہے تو ہمیں پریشور کی وچن کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں پریشور کی وچن کے دوارہ ہمیں پراتھنا کرنا چاہیے جس کنڈیشن میں آپ ہوں کی سستی میں ہوں جس سستی میں آپ ہوں اس سستی میں آپ کو پراتھنا کرنی چاہیے اگلا اوچن ہم دیکھتے ہیں بھجن سگیتہ ادھہائی نو اور وچھا نمبر میں آپ پڑھیں گے نو اور دس لکھا ہے یہ ہوا پیسے ہو کے لیے اوچہ دھاڑھ ٹھہرائے گا وہ سنکٹ کے سمیں کے لیے بھی اوچہ دھاڑھ ٹھہرائے گا اور تیرے نام کے جاننے والے تجھ پر بھروسہ رکھیں گے کیونکہ ہے یہ ہوا تُو نے اپنے کوجیوں کو کبھی تیاغان ہنے دیکھیں یہ وچن کہتا ہے کہ اگر ہم مسیح کو جانتے ہیں پریشور کو جانتے ہیں تو اس کے نام پہ ہم بھروسہ رکھیں گے کہ وہ ہمارا یہ ہوا اور جندہ اور سچا خدا ہے ہم اسی پر گلیپ کریں گے اسی پر بھروسہ رکھیں گے اسی پر ہمارا آسرہ اور بھروسہ رہے گا کیونکہ یہاں پہ یہ ہوا کہتے ہیں کہ پھر ہے یہ ہوا کہ تُو نے اپنے کوجیوں کو جانت کبھی تیاغان نہیں ہے پرمیسو نے کبھی ہم کو تیاغان نہیں ہے سروع میں ہم کو بنایا اس کے بعد ہم کو بچانے کے لیے اپنے کلوتے پوتھ کو یعنی پرمیسو مسیح کو اس سنسار میں پھیجا ایک سہایت بنا کر کے بجن سنگیتہ ادھائی سنتیس اور وچہ نمبر ہم یہاں پہ پڑھیں گے اٹھ آرہ اور انیس لکھا ہے یہ ہوا کھری لوگوں کی آئی کی صدی رکھتا ہے اور ان کا بھاگ صدیو بنا رہے گا بیپتی کے سمیں اس کی آسا نہ ٹوٹے گی اور نہ وے کبھی لجت ہوں گے اور آقال کے دینوں میں بھی ترپت ہوں گے دیکھیں پرمیسو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی کٹنائی میں ہیں کسی بھی سمسیہ میں ہیں پرمیسو آپ کو ہر بھی پتی سے باہر نکال کر کے لائے گا لیکن کب جب آپ برزر کے وچن میں بنے رہیں گے اور پرمیسو سے پراتھنا کرئے بہت ساری مسیح بھائی یہ بھی ایسے کہتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پرمیسو آسیسٹ نہیں کرتا اور ہم اتنی دن سے پراتھنا کر رہے ہیں یہ کہ بلیپ کرئے بسواز کرئے دھائے رکھئے سب سے بڑا ہوتا ہے دھائے رکھنا انسان کا کرتب بھی ہے یا پھر ہم پیسہ دے کر کہ تو خرید نہیں رہے پرمیسو سے کی نہیں پرمیسو ہمیں ٹھیک کر دیجی کیونکہ پرمیسو جانتا ہے کہ ہم وہ پیس کو کب دینا ہے کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا ہے اس سب وہ جانتا ہے تو اسی لئے آپ پیسنس بنا کے رکھیں پرمیسو آپ کے پراتھنا کا جواب جرور دے گا آئیے دیکھتے ہیں اگلا وچن پڑھیں گے بجن سنگی تھا اور وچن نمبر ہم یہاں پہ پڑھیں گے پچیس لکھا ہے میں رڑکپن سے لے کر بڑھا پہ تک دیکھتا آیا ہوں پرنتو نہ تو کبھی دھرمی کو تیاغہ ہوا اور نہ اس کے ونس کو ٹکڑے میں مانگتے ہوئے دیکھا ہے دیکھی پرمیسو کہتا ہے کہ جب سے تو اس رشتی پہ آنے سے پہلے میں تجھے جانتا ہوں اور تجھے دیکھتا آیا ہوں کیونکہ ماں کے گھر میں سرچنے سے پہلے پرمیسو نے سوچا اس کو بنایا تو اسی لئے پرمیسو کہتا ہے میں تجھے لڑکپن سے لے کر کے بڑھا پہ تک دیکھتا آیا ہوں کیونکہ پرمیسو جانتا ہے کہ ہم کو کب کب کہاں پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے پرمیسو سب جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں پرمیسو کہ میں کبھی نہ دھیرمیر کو تیاغا ہوں اور نہ اس کے ونس کو کبھی میں ٹکڑے مانگتے ہوئے دیکھا اگر آپ بھی سواز کریں گے تو آپ کی ایسے اسیتی کبھی نہیں ہوگی اگر میں نے تو آج تک کبھی یہ نہیں سنا کہ ایک مسیح ایک چلنے والا کبھی وہ بھوک کو مرا ہو یا پھر پرمیسو کے وچن کے دوارہ وہ کبھی ترپت نہ ہوا ہو اگلا وچن دیکھیں گے ہم بھجن سب جیتہ ادھیات چیالیس اور وچن ہمارا منابے پڑھیں گے ایک سے لے کر تین تک لکھا ہے پرمیسو ہمارا سرن اصطان اور بل ہے اس وچن کو آبھیان سے پڑھئے لکھا ہے پرمیسو ہمارا سرن اصطان اور بل ہے سنکٹ میں اتی سہج سے ملنے والا سہایک ہے یعنی ربی سو مسیح اس قرن ہم کو کوئی بھائے نہیں چاہے پرتوی ٹل جائے اور پہاڑ سمندر کے بیچ میں ڈال دیے جائے چاہے سمندر گرچے اور پہین اٹھائے اور پہاڑ اس کی باڑھ میں کام اٹھے اسے ہمیں کوئی نہیں فرق پڑے گا ایک پیسے کا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پرمیسو ہمیں کہتے ہیں کہ پرمیسو ہمارا سرن اصطان اور گڑ ہے اور بل ہے ہمارا سنکٹ میں اتی سہج سے ملنے والا ہے تو ہم کو پرمیسو کی وچن پر بسواز کرنا چاہیے پلیپ کرنا چاہیے حروسہ رکھنا چاہیے پرمیسو کے وچن پر رکھنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے اندر اتنا کونپیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم اس وچن کا تو پڑ رہے ہیں کیا ہم کو بسواز ہے کہ پرمیسو کا وچن سچا ہے اگر آپ نے اتنا سوچ لیا کہ یہ پرمیسو کا وچن سچا ہے تو جندگی میں آپ کبھی پریسان نہیں ہو سکتے اگر وچن ہم پڑھیں گے یہاں پہ لکھا ہے برنسنگیتہ ادھہائے باسٹھ اور وچن نمبر آٹھ پڑھیں گے یہ اس ویڈیو کا لاشٹ وچن ہوگا اسی وچن کے ماتنم سے میں ویڈیو کو سمعبت کروں گا ہی لوگوں ہر سمیں اس پر بھاروسہ رکھو اس صرف اپنے اپنے من کی پاتھی کھول کر کہو پرمیسوار ہمارا سرنڈ ازتھان ہے ہم کو ہر پل ہر سمیں جو بھی ہمیں سمجھ جائیں ہیں پرمیسوار سے بتانا ہے اور اس پر بھاروسہ رکھنا ہے کیونکہ ہمیں پرمیسوار پر بھاروسہ ہوگا تب ہی ہمارے جیون میں کچھ ہوگا میں آسا کرتا ہوں کس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ اور لوگوں تک مچائیں اور ہمارے ایک سکنڈ چینل ہے آپ جا کر کے ویڈیو پینیچل لنک دیا گیا ہے اسے جا کر کے سسکرائب کریں پرمیسوار آپ سب کو بہت آئی سے آسیز دیکھ وارڈ پلیش یو آن